اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس ویڈیو کو جائے وہ پراپر طور پر شروع کریں میں چاہوں گا کہ آپ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر میری یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو پسند آئے تو آپ اس میں دوستوں کو بھی فرورٹ کیجئے گا اور مجھے امید ہے کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو جتنی بھی یوٹی آئی یعنی یورو ٹریکٹ انفیکشن کا بارے میں انفارمیشن دی ہیں جو میں نے آپ کو نسخہ جات اس کے اندر بتائیں آپ اسے استعمال کریں گے تو یقینی طور پر بار بار ہونے والی اس تکلیف دے بیماری سے آبنا سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں گے بلکہ صحت ما زندگی بھی گزاریں گے نام دہو و نسلی علی رسول کریم ام آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پرفیسر حکم صحت سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارا ٹاپک ہے پشاپ کی نالی کے اندر انفیکشن یا جسے ہم یو ٹی آئی بھی کہتے ہیں یورو نیٹ ٹریکٹ انفیکشن یہ عام طور پر جہے کامن مرض ہے بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور یہ اسی عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بچپن میں بھی ہو سکتا ہے یہ جوانے میں بھی ہو سکتا ہے یہ بڑھاپے میں بھی ہو سکتا ہے یہ بچوں کو بھی ہو سکتا ہے یہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے یہ خواتین کو بھی ہو سکتا ہے اس کی بنیادی وجہ طبعی یونانی کے مطابق خلط سفرہ کا بہت زیادہ بڑھ جانا یا ایسی گرم خیزاؤں کا استعمال کرنا جس کے وجہ سے جہے وہ ہمارے اپیتھیلر ٹیشوز کے اندر سوزش واقعہ ہو جاتی ہے اسی طرح نظر مفرد آزا کے مطابق یہ غدی عزلاتی تحریک کا مرض ہوتا ہے اور جس کی بھی بنیادی وجہ جہے خلط سفرہ کا پیدا ہو کر وجود میں رک جانا ہوتا ہے خون میں رک جانا ہوتا ہے لیکن مارڈن پیتھالوجی کے مطابق اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بیکٹریر انفیکشن ہوتی ہے اور ان میں سب سے زیادہ جو بیکٹریر انفیکشن پائی جاتی ہے وہ ایکولائی ہوتی ہے اس کے عراوہ جہے مونو سوڑائی ہے گونو کوکائی ہے اور کلیپسیلہ جہے اس کی وجہ سے بھی بیکٹریرے کی وجہ سے بھی انفیکشن ہو سکتی ہے ہاں یہ انفیکشن مردوں کو زیادہ ہو سکتی ہے یا عورتوں کو زیادہ ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انفیکشن جہے وہ عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا اینوٹمی کا تھوڑی سی چینج ہوتی ہے عورتوں کے اندر جو پشاب کی نالی ہے وہ بہت چھوٹی یعنی یوریترا بہت چھوٹا ہوتا ہے جبکہ مردوں کے اندر جو پشاب کی نالی کے سائز ہے وہ زیادہ ہوتا ہے باریک ہوتا ہے اور یہ پینس میں سے گزر رہا ہوتا ہے عورتوں میں اس کے انفیکشن ہونے کی ایک بڑی وجہ ان کے منتی سیکل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہائیجینک کنڈیشن صحیح نہیں رہتی جس کی وجہ سے انہیں بار بار یوٹی آئی پرابلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ انٹرکورس کے ذریعے بھی انہیں یہ انفیکشن ہو سکتی ہے یا مختلف ڈیوائسز جو ہیں جو خواتین موجود کرتی ہیں پریگنسی سے بچنے کے لیے ان کے ویجائنل کے اندر انفیکشن ہوتی ہے اور یہ انفیکشن ویجائنل سے یورترا اور مسانہ اور پھر گردے کے اندر چلی جاتی ہے لیکن مردوں کے اندر یہ انفیکشن زیادہ تر پروسٹیٹ گلینڈ کے انلارجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے پشاب اور طرح خارج نہیں ہوتا مسانہ کے اندر پشاب رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ انفیکشن مردوں میں ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مردوں کے اندر پشاب کی نالی کے اندر سوزاک کی وجہ سے جو انفیکشن ہوتی ہے اس کے علاج نہ کیا جائے تو اس کے اندر سٹرکچر بن جاتا ہے اور یورترل سٹرکچر کی وجہ سے پشاب جائے وہ خارج نہیں ہوتا اور وہ انفیکشن بار بار مریض ہوگوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو یوٹیک پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وہ خواتین جو ہیں جب وہ انٹرکوس کے لیے ایسی کریمیں استعمال کرتی ہیں جس سے جو ہے وہ سپرم ڈیڈ ہو جائیں وہ بھی عورتوں کے اندر یہ انفیکشن پیدا کر سکتی ہیں اور اگر وہ خواتین جو ان کے منصف بند ہو چکی ہیں یعنی وہ جو سنیجاز کی عمر میں پہنچ چکی ہیں تو ان کے اندر جیمینو پاس کی عمر میں چلی گئی ہیں ان کے اندر اسٹروجن ہارموز کی کمی کی وجہ سے بھی ان کے اندر یہ پرابلم ہو سکتی ہیں اور وہ لوگ جو خاص طور پر لمبا سفر کرتے ہیں انہیں کافی دیر تک اپنے پشاپ کو روکنا پڑتا ہے ان کی وجہ سے بھی مرد ہو یا خواتین جو پشاپ کو روکتے ہیں اس پشاپ کے روکنے کی وجہ سے ان کے اندر انفیکشن ہو سکتا ہے یا کوئی پرائیویٹ سفر کے دوران باتروم استعمال کیا جائیں واشروم سے استعمال کیا جائیں اس سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے لیکن یہ تو الگ الگ ایسے تھے کہ مردوں میں انفیکشن ہونے کی وجہ کیا تھی اور عورتوں میں یہ یوٹی ہونے کی وجہ کیا تھی لیکن کچھ وجہ ایسی ہوتی ہیں جو بلکل کامن ہوتی ہیں خاص طور پر اس کے بارے میں یہ کہوں کہ جن مرد و خواتین کے گردوں میں پتھری ہوتی ہے جب وہ پتھری جو ہے وہ اس کے ذرات پشاپ کے نالے میں خارج ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پشاپ کے نالے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے ساری یوٹی انفیکشن کو سمجھنے کے لیے پشاپ کے نالے اور پشاپ کے راسک انفیکشن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم پہلے جہے اپنے نظامیں بول کے اوپر یعنی ایکسکریٹی سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ آسان ہو جائے گا کہ ہم پشاپ کے نالے میں جو انفیکشنز آ رہی ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں اس کو ہم زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے میں یہ کہوں کہ جب ہم ایکسکریٹی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو گردے ہوتے ہیں جو ہماری بیہ کے اوپر ہوتے ہیں اس سے دو نالیاں جب پائی پاتے ہیں جسے ہم یوریٹرز کہتے ہیں اور وہ مسانے میں آکے کھولتی ہیں اور مسانے سے آگے جہے وہ یورترا ہوتا ہے یعنی پشاپ کے نالی ہوتی ہے تو ہمارے گردوں کا بنیادی کام یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے خون سے زہریلے مواد کو خاری کرنا اور یہ کیسے ہوتا ہے جب ہمارے نیفران جہے وہ خون کو فیلٹر کرتے ہیں تو وہاں سے جہے وہ زہریلہ مواد ہمارے جسم سے خارج ہوتا رہتا ہے اور اس پشاپ میں نینٹی فائی پرسینٹ جہے وہ پشاپ جو پانی ہوتا ہے باقی ویسٹ میٹیرلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے مسانے میں پشاپ کے ساتھ جمع ہوتے رہتے ہیں جس وقت ہمارا مسانہ جہے پشاپ سے بھر جاتا ہے اس وقت ہمارے برین سے ایک میسیج آتا ہے کہ مسانہ کنٹریکٹ کرتا ہے سکڑتا ہے اور پشاپ جہے وہ خارج ہو جاتا ہے اب ہم ان کی علامات کی طرف آتی ہیں کہ پشاپ کی نالک انفیکشن کی علامات کیا ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ پشاپ کرتے ہوئے مریض کو جلن ہوتی ہے اسے بار بار جو پشاپ خارج کرنا پڑتا ہے پشاپ پوری طرح اس کو خارج نہیں ہوتا اگر تو پشاپ کی صرف جہے وہ مسانے کے اندر معمولی سے سوزش ہوتی ہے تو مریض کوئی طرح خاص تقریف نہیں ہوتی لیکن اگر مسانے میں سوزش زیادہ ہو جائے تو پھر لور ایبڈومن کے اندر یعنی نچلے پیٹ کے اندر مریض کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر یہی انفیکشن جہے وہ گردوں میں آ جائے جسے ہم پائلونیفریٹس کہتے ہیں تو پھر یہ انفیکشن کی وجہ سے کمر میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر یہ انفیکشن زیادہ ہو جائے تو مریض کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بخار ہمیشہ سردی علاقے ہوتا ہے اگر مریض کے پشاپ کی نالی کے اندر سوزش واقع ہوگی یہ سٹرکچر بن گیا ہے تو اس کی وجہ سے مریض بار بار پشاپ کرتا ہے اس کے پشاپ دو دھاروں کی صورت میں آتا ہے اور یہ سٹرکچر صرف مردوں کے اندر بنتا ہے عورتوں کے چونکہ یورترا ہوتا ہی بہت چھوٹا ہے ان کا سٹرکچر نہیں بنتا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ انفیکشن کا علاج نہ کیا جائے تو سب سے پہلے تو پشاپ کا کلر چینج ہو جائے گا جو لائٹ ییلو کلر سے ڈارک براؤن کلر کا ہو جاتا ہے اس میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور پشاپ زیادہ گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بھی اگر یہاں پر علاج نہ کیا جائے تو پشاپ کے اندر جہے وہ بہت زیادہ بلڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے مریض کے پشاپ میں کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں یا ان کا کام احساس ہے جیسے بھٹھی میں کام کرنا ملے کے اندر کام کرنا جہاں پہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور مریض کے خون کے اندر پانی کی کمی ہو جانے کی وجہ سے پشاپ بہت گاڑا ہو جاتا ہے اس گاڑے پشاپ کی وجہ سے پشاپ کی نالی کے اندر جہے وہ انفیکشن ہو سکتی ہے یا وہ لوگ جو پانی کے استعمال کم کرتے ہیں ان کا پشاپ کے اندر جہے وہ پشاپ بہت زیادہ کنسٹریٹر ہو جاتا ہے خون بہت گاڑا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پشاپ کی نالی کے اندر سوزش واقعہ ہو جاتی ہے اور مریض کو پشاپ کے اندر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کے استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمارے گردوں کے اندر اور پشاپ کی نالی کے اندر مسانے کے اندر کسی قسم کی کوئی انفیکشن پیدا نہ ہو جائے اگر خدا نہ خاصہ کسی کو یہ انفیکشنز ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سے بہت آسان حل یہ ہے کہ اگر ہم ایسی خیزاؤں کے استعمال کر لیں جن کے اندر واٹر لیول زیادہ ہوتا ہے جس میں جسم کے اندر پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو خیزائیں الکلائن ان نیچر ہوتی ہیں پھر وہ پشاپ کی نالی کی سوزش کو یعنی یوٹی آئی کو بلکل کلیر کر دیتی ہے اس میں سب سے بہترین ہمارے پاس جو سبزیاں آ رہی ہیں جس میں ٹنڈے ہے گاجر مولی شلجم گیا اور گیا توری ہے اس کے لیے گنے کا جوس ہے گاجر کا جوس ہے مسمی کا جوس ہے سیب کا جوس ہے انار کا جوس ہے ان جوسٹ اگر ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی پشاپ کی جو تضابیت ہے وہ کم ہوتی ہے پشاپ کی سوزش کم ہوتی ہے اور پشاپ بلکل ٹھیک آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں یوں کہوں کہ میں آپ کے ایک ایسا مجرب سا نسخہ بتا دیتا ہوں جسے آپ استعمال کریں گے تو پشاپ کی نالی کی سوزش مکمل طور پر ختم ہو جائے گی چاہے اس میں خون کیوں نہ آ رہا ہو اس میں پیپ کیوں نہ آ رہی ہو پشاپ بہت گاڑا کیوں نہ ہو گیا ہو آپ کو بخار کیوں نہ ہو رہا ہو یہ ساری علامات ختم ہو جاتی ہیں اور اس میں نظری مفرد آزا کے مطابق ایک نسخہ میں بتاتا ہوں بہت سادہ دو آزا کا نسخہ ہے اجوائن دیسی اور لبان کارڈیا یہ دونوں چیزیں آپ کو پنسارے سے مل جائیں گی دونوں کا گھر میں لا کے فائن پوڈر کر لی جائے گا اور پانچ سو ایم جی کا کیپسل جو ہے یعنی تقریباً آدھا ماشا یا آدھا گرام اس کے دوائی آتی ہے یا تو آپ اسے کیپسل میں بھر لیں یا ویسے دن میں چار دفعہ سادہ پانے کے ساتھ استعمال کریں اور اگر ایک ساتھ شربت بزوری کے استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ جلدی بہتری ہو جائے گی اور اب میں بات کرتا ہوں کہ عام گھر کے اندر ملنے والی جو چیزیں اگر آپ اس کے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی جو پشاپ کی نالی کی سوزش اور پشاپ کی انفیکشن یونٹ ٹیک کی انفیکشن یک دم ٹھیک ہو جاتی ہے جس کے کوئی سیٹ ایفیکٹ نہیں ہوتے اس میں آپ کے گھر کے اندر حلدی موجود ہوتی ہے اور پنساری سے آپ کو لینا ہے آملہ خشک یعنی خشک آملے پنساری سے مل جاتے ہیں آپ اس کا بھی فائن پورڈر کر لیجئے آپ دونوں چیزوں کا مکس کر لیجئے اور دونوں میں سے ہاف ٹی سپون وہ دن میں تین دفعہ سادہ پانی سے استعمال کریں گے تو پشاپ کے اندر آنے والی انفیکشن بلکل ختم ہو جاتی ہے چاہے وہ کسی قسم کی انفیکشن کیوں نہ ہو چاہے وہ پتھری کی وجہ سے انفیکشن ہو رہی ہو چاہے وہ بیکٹیریا کی انفیکشن ہو چاہے وہ پرسٹیٹ گلینڈ کی انفیکشن ہو جائے چاہے استروجن ہارمونز کی کمی کی وجہ سے انفیکشن ہو جائے کوئی کسی بھی طرح کی انفیکشن جو ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے پروفیسر حکیم ساکھ سلطان لاہور پاکستان